دوستو آج میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ کیجریوال جی کتنے اماندار ہیں یا کتنے کرپٹ ہیں کیجریوال جی اور موڈی جی میں کیا ڈیفرینس ہیں یا دونوں ایک ہی جیسے ہیں دیکھئے میں اور آپ کیجریوال جی کو کب سے جانتے ہیں تب سے جب کیجریوال اور انہا ہجارے نے ڈیلی کے راملیلا میدان میں ایک بہت بڑا دھڑنا دیا تھا اور وہ دھڑنا دیش میں کرپشن کے خلاف تھا ان لوگوں نے کہا تھا کہ بھائی جو لاکھوں کروڑ روپیہ بلیک منی دیش سے باہر گیا ہوا ہے اس کو دیش میں واپس لانا ہے اور دیش سے سارا ہی کرپشن ختم کرنا ہے جب تک کرپشن رہے گا ہم چپ نہیں بیٹھیں گے اور اس دھڑنا کی اگواہی کر رہے تھے انہا ہزارے کیجریوال جی ان کے ساتھ تھے اور کیجریوال کے ساتھ تھے منیش بابا رام دیو فولن دیوی سوری کرن بیدی وغیرہ وغیرہ اس وقت منموہن سنگ جی کی سرکار تھی اور ان سبھی لوگوں نے خوب جم کر منموہن سنگ جی کو گالیاں دی ان کو ہندوستان کا سب سے بھرشت پی ایم بتایا وہی منموہن سنگ جی جو بہت ہی ہائیلی ایجوکیٹڈ انسان ہے جو بہت ہی اماندار آدمی ہے جس نے کبھی بھی کسی کے بارے میں بران نہیں کہا خیر یہ دھڑنا مہینوں تک چلا اور فائنلی ختم ہو گیا اور اس وقت میں میڈیا نے جب بھی کیج ریوال جی سے پوچھا کہ کیا آپ پولٹیکس میں آئیں گے کیا آپ پولٹیشن بنیں گے کیج ریوال جی نے کہا کہ بلکل نہیں کیج ریوال جی نے بڑی بڑی قسمیں کھائی کہ بھائی میں کبھی بھی پولٹیشن نہیں بنوں گا اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس دھڑنا میں کیج ریوال کے ساتھی ڈاکٹر کمار وشواز بھی تھے اس کے بعد دلی میں الیکشن ہوئے اور کیج ریوال جی نے اپنی پارٹی بنائی اور الیکشن لڑے یعنی کہ جو انہوں نے میڈیا کے سامنے پرومیز کیا تھا اور بڑی بڑی قسمیں کھا کے پرومیز کیا تھا کہ بھائی میں راج نیتی میں نہیں آؤں گا وہ پرومیز انہوں نے توڑ دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیج ریوال نے اس سے پہلے جو بھی کہا تھا وہ سب جھوٹ تھا کیج ریوال جی نے جو بھی پرومیز کیا تھا وہ جھوٹ تھا کیجریوال جی نے اپنا ایک بھی پرومیس نہیں رکھا ٹھیک ہے جی میں یہاں تک کیجریوال جی کو غلط نہیں مانتا وہ اس لیے کہ ہر آدمی زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے ہر آدمی زندگی میں بڑا بننا چاہتا ہے ہر آدمی زندگی میں پیسے کمانا چاہتا ہے تو اگر یہی کیجریوال اور ان کے ساتھیوں نے کیا تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے اس کے بعد دلی میں کیجریوال جی کی سرکار بن گئی تو جب کیجریوال کی سرکار بن گئی تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے وہ سب قانون لاغو کرنے چاہیے تھے جو وہ دھڑنا کے وقت کہہ رہے تھے لیکن جو دھڑنا کے وقت کیجریوال جی کہہ رہے تھے ان میں سے ایک بھی چیز کیجریوال جی نے نہیں کی اور یہاں تک آتے آتے وہ سب لوگ ملینر بن گئے سب لوگوں کی چاندی ہو گئی جو لوگ بھی انہ ہزارے کے مومنٹ سے جڑے ہوئے تھے کیجریوال جی سی ایم بن گئے منیش شودیا ڈیپوٹی سی ایم بن گئے فولن دیوی سوری کرن بیدی راجے پال بن گئی بابا رام دیو ایک بڑے انڈیسٹلیش بن گئے اور باقی سب لوگ بھی کہیں نہ کہیں فٹ ہو گئے یعنی سب کے سب ملینر بن گئے تو ان لوگوں نے جو خواب دیکھا تھا وہ تو پورا ہو گیا لیکن جنتا کو کیا ملا گھنٹا چلیے جی میں یہاں تک بھی کیجریوال اور ان کے ساتھیوں کو غلط نہیں مانتا ظاہر سی بات ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ ہر آدمی زندگی میں بڑا بننا چاہتا ہے پیسے کمانا چاہتا ہے اور وہی انہوں نے کیا تو کیا غلط کیا دلی کا سی ایم بننے کے بعد کیجریوال کی اچھائیں اور بڑا بننے کی ہوئی تو ظاہر سی بات ہے اب وہ الیکشن لڑ رہے ہیں گوہ میں پنجاب میں اتراکھنڈ میں یوپی میں ظاہر سی بات ہے ان کا سپنا یہی ہوگا کہ وہ ایک دن ہندوستان کے پرائم منشٹر بنے اور مجھے یہاں تک بھی کوئی اعتراض نہیں ہے اگر وہ ایسا کوئی سپنا دیکھ رہے ہیں ظاہر سے بات ہے ہر کسی کو حق ہے یہ سپنا دیکھنے کا کہ ایک دن وہ ہندوستان کا پرائم منشٹر بنے لیکن میری پرابلم یہ ہے کہ کیجریوال جی باقی سب کو کرپٹ کہتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک دم ایماندار کہتے ہیں تو سوچنے والی سمجھنے والی اور جاننے والی بات یہ ہے کہ کیا واقعی کیجریوال جی ایماندار ہے کیا واقعی کیجریوال جی باقی نیتاؤں کی طرح کرپٹ نہیں ہیں میں نے کیجریوال کے کئی انٹرویو دیکھے ان میں سے ایک انٹرویو وہ بھی ہے جو انہوں نے اے بی پی کو دیا جب اے بی پی کے پترکار نے کیجریوال سے پوچھا کہ بھائی آپ کس پارٹی کو سپورٹ کریں گے کیونکہ دو ہزار چوبیس میں الیکشن ہونے والے ہیں تو ظاہر سے بات ہے آپ کو کسی کو تو سپورٹ کرنا پڑے گا ہندوستان کا پی ایم بننے کے لیے تو کیجریوال نے کہا کہ نہیں مجھے کسی پارٹی کو سپورٹ کرنا ہی نہیں ہے میری طرف سے کوئی بھی پی ایم بن جائے بس میں تو ایک ہی سپنا دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان سے کرپشن ختم ہو جائے پترکار نے پوچھا کہ بھائی صاحب کرپشن ختم ہو جائے ٹھیک ہے لیکن کیسے کرپشن ختم ہوگا آپ کے پاس کوئی روپ ریکھا ہے کس طرح سے ہندوستان سے کرپشن ختم کیا جانا چاہیے کیجریوال کہتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں پتا کیسے بس کرپشن ختم ہونا چاہیے ارے کیجریوال صاحب جی کرپشن آپ کی جھیب میں نہیں پڑا ہوا ہے کہ آپ نکالیں گے اور اس کو پھیک دیں گے اور ختم ہو جائے گا ظاہر سی بات ہے کرپشن ختم کرنے کے لیے کسی ایماندار کو پی ایم بننا پڑے گا تب ہی تو کرپشن ختم ہوگا نہیں تو کرپشن کیسے ختم ہوگا دوسری بات میں نے نوٹ کی کہ تقریباً آدھے گھنٹے کے انٹرویو میں ہر دو منٹ کے بعد کیجریوال اس بات پہ آ جاتے تھے کہ ان کی سرکار نے سرکاری اسکول اور سرکاری ہاسپٹلز کو دلی میں بہت بڑیاں بنا دیا ہے ارے کیجریوال بھائی صاحب کھالی ہاسپٹل اور اسکول ہی تو نہیں ہے نا ارے بھائی سماج میں اور بہت ساری چیزیں ہیں ان کو بھی تو اچھا کرنا پڑے گا جو میری سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کرپشن ختم کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں کر رہے ہو بلکہ آپ بھی اتنا ہی کرپشن کر رہے ہو جتنا کی باقی پارٹیاں کر رہی ہے وہ اس طرح سے کہ جو بھی پارٹیاں آج کی تاریخ میں الیکشن لڑ رہی ہیں وہ بہت بھاری بھرکم پیسہ خرچ کر رہے ہیں کیمپیننگ پر ایڈورٹائزمنٹ پر اور یہ بجٹ کوئی چھوٹا موٹا بجٹ نہیں ہے بلکہ ہر پارٹی دو تین چار پانچ ہزار کروڑ روپے خرچ کر رہی ہے یہ الیکشن لڑنے کے لئے تو پارٹیوں کے پاس یہ ہزاروں کروڑ روپے کہاں سے آئے ظاہر سی بات ہے کرپشن سے ہی آئے آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ پیسے کرپشن کے ہی ہیں ظاہر سی بات ہے ان پارٹیوں نے کچھ بڑے بڑے ادھوگ پتیوں کو فائدہ پہنچایا ہے اور انہوں نے ان پارٹیوں کو یہ پیسہ دیا ہے یا ان ادھوگ پتیوں نے ان پارٹیوں کو یہ چندہ دیا ہے لیکن ظاہر سی باتیں چندہ تب ہی دیا ہے جب ان کا کہیں کچھ فائدہ ہوا ہے بینا فائدے کے کوئی کچھ نہیں دیتا لیکن کمال یہ ہے کہ جتنے پیسے وہ پارٹیاں خرچ کر رہی ہے جتنا ایڈورٹائزمنٹ وہ پارٹیاں کر رہی ہے جتنی کیمپیننگ وہ پارٹیاں کر رہی ہے اتنا ہی آپ بھی کر رہے ہیں یعنی کہ آپ بھی جم کر پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا آپ کی سرکار تو صرف ایک دلی میں ہیں باقی پارٹیوں کی سرکار تو بہت سارے راجیوں میں ہیں تو آپ کے پاس تو یہ پیسہ صرف دلی سے آیا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ نے بھی کچھ ایسا کیا ہے تب ہی تو آپ کے پاس ہزاروں کروڑ روپے آئے ہیں بینا کچھ کیے تو پیسے نہیں آئے ہیں تو اگر ان پارٹیوں نے کرپشن کیا ہے تو آپ نے بھی کرپشن کیا ہے یعنی جو باقی کی پارٹیاں کر رہی ہیں وہی آپ کر رہے ہیں اور بات یہی ختم نہیں ہوتی بلکہ آپ بھی سالانہ سیکڑو کروڑ روپے اپنے ایڈورٹائزمنٹ پر خرچ کر رہے ہیں ہر دس منٹ کے بعد آپ ٹی وی پر آ جاتے ہیں میرے دلی واسیوں یہ کرنا میرے دلی واسیوں وہ کرنا میرے دلی واسیوں میں یہ کر رہا ہوں ارے بھائی صاحب اگر آپ اچھا کام کر رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے جو دلی واسی ہیں ان کو تو پتہ چلی رہا ہے کہ آپ ان کے لیے کیا اچھا کر رہے ہو تو پھر آپ کو سیکڑو کروڑ روپے خرچ کر کے ٹی وی پر آ کر ان کو کیوں بتانا پڑ رہا ہے کہ آپ ان کے لیے یہ اچھا کر رہے ہو یعنی آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جو دکھتا ہے وہی دکھتا ہے یعنی کہ آپ بھی وہی سب کچھ کرتے ہو جو موڈی جی کرتے ہیں ایکچلی آپ دونوں ہی ایک سکھے کے دو پہلو ہیں سکھے کی ایک سائیڈ موڈی جی ہیں تو سکھے کی دوسری سائیڈ آپ ہیں جتنا ڈراما موڈی جی کرتے ہیں اتنا ہی ڈراما آپ کرتے ہیں جتنا جھوٹ موڈی جی بولتے ہیں اتنا ہی جھوٹ آپ بولتے ہیں جتنی پبلیسٹی موڈی جی اپنی کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں اور جتنی پبلیسٹی آپ اپنی کر سکتے ہیں آپ کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ نہ ہی تو موڈی جی اپنی پارٹی میں کسی نیتا کو اتنے آگے جانے دیتے کہ وہ ان کے لیے خطرہ بن جائے اور ایک دن وہ موڈی جی کو ہٹا کر خود بوز بن جائے اور نہ ہی آپ اپنی پارٹی میں کسی ایسے نیتا کو آنے دیتے ہو جو آپ سے زیادہ پاورفل ہے ایکچولی آپ دونوں بالکل سیم ٹو سیم ایک ہی ہو اب کیج ریوال جی کے بارے میں میں ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جس کا شاید کسی کو بھی پتا نہیں ہے جب پنجاب کی الیکشن کا اعلان ہوا تو کیج ریوال جی ایک بہت بڑے بولی وڈ کے اسٹار سے ملے اور اس سے کہا کہ آپ ہماری پارٹی میں آ جائیے آپ پنجاب میں ہماری پارٹی کی کیمپیننگ کیجئے اور آپ پنجاب میں ہماری پارٹی کو سپورٹ بھی کیجئے اور ہماری پارٹی سے الیکشن بھی لڑیے اس ایکٹر نے کیج ریوال جی سے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے سر میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں بشرت ہے آپ مجھے پنجاب کا سیم کینڈیڈیٹ گھوشت کریں یہ میری گارنٹی ہے کہ میں آپ کو پنجاب میں جتا کے رہوں گا کیج ریوال جی نے کہا کہ نی 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 بھائی یہ possible نہیں ہے میں آپ کو سی ایم نہیں بنا سکتا اس ایکٹر نے کہا کہ بھائی صاحب تو پھر میں آپ کی پارٹی کو سپورٹ کیوں کروں تو ایکچولی کیج ریوال نے اس اسٹار کو سی ایم بنانے کے لیے ہامی اس نے نہیں بھری کیونکہ کیج ریوال جی کو پتا تھا کہ یہ اسٹار مجھ سے بہت زیادہ فیمس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کیج ریوال کی تھنکنگ بھی سیم وہی ہے جو موڈی جی کی ہے کیج ریوال اپنی پارٹی میں کسی بھی ایسے نیتا کو نہیں آنے دینا چاہتے جو ان سے زیادہ پاورفل ہو ٹھیک اسی طرح جیسے موڈی جی اپنی پارٹی میں کسی ایسے نیتا کو نہیں رکھنا چاہتے جو ان سے زیادہ پاورفل ہو یہی وجہ ہے کہ موڈی جی نے ایڈوانی کو وقت سے پہلے ہی ریٹائر کر دیا اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو وہ افیشیل ہی ڈینائی کریں کہ وہ بولی ووڈ کے کسی سپرشٹار سے نہیں ملے ان کی بولی ووڈ کے کسی سپرشٹار سے ایسی چرچہ نہیں ہوئی تھی اور اگر کیج ریوال جی ڈینائی کریں گے تو پھر میں اس سپرشٹار کا نام بھی بتاؤں گا یہ بھی بتاؤں گا کہ کیج ریوال کی اس سے کہاں میٹنگ ہوئی اور کس وقت ہوئی تو میرا کہنا صرف اتنا ہے کہ آج کی تاریخ میں کیج ریوال بھی ویسے ہی نیتا ہے جیسے کی باقی نیتا ہے اگر دوسرے نیتا کرپشن کر رہے ہیں تو کیج ریوال جی بھی کر رہے ہیں ٹیک کیر دوستو ستے میں ہو جائے تھے دوستو اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک ضرور کرو اور شیئر ضرور کرو اور بھائی صاحب اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو اور وہ جو گھنٹی ہے دبا دو دیکھو جب تک آپ گھنٹی دباؤ گے نہیں نا بھائی صاحب آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نیا ویڈیو کب ڈالوں گا کب نہیں ڈالوں گا اگر آپ گھنٹی دبا دو گے نا تو جیسے ہی میں نیا ویڈیو ڈالوں گا آپ کو فوراں ہی نوٹیفیکیشن آئے گا اور فوراں ہی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہو تو بہتر ہے کہ گھنٹی دبا دو میرا خیال میں دبا دو دبا دی نا بس یہ ٹھیک کیا بھی آپ نے